موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا سوال آیا ہے کہ سر کیا ہیجڑے بھی جنت میں جائیں گے دیکھیں جی ہیجڑا جو مخنص جسے کہتے ہیں اگر تو اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی بائی لوجیکل مسئلہ ہے تو اس کا کوئی انفراتی یا ذاتی عمل تو ہے نہیں لیکن اس صورت میں اس کا گناہوں سے بچنا شرط ہے اچھا اگر وہ گناہگار ہے بدکار ہے تو گناہگار ہونے اور بدکار ہونے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کوئی کفریہ عقیدہ رکھے کوئی شرکیہ عقیدہ رکھے تو اب چونکہ وہ مسلمان ہوگا پیشک گناہگار بھی اگر ہے تو بھی اس کی نماز جناسہ بلا شبہ پڑی جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر مخنص ہو بدکار ہی ہو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب ملے کہنے لگے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے گھر میں جو باورچی تھا ان کے گاؤں میں وہ جو ہے وہ مخنص تھا لیکن کہنے لگے ہم سارے زندگی پھلے پروان چڑھے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ مخنص تھا تو وہ اپنی نماز پڑھنا عبادت کرنا روزے رکھنا برائیوں سے بچنا گناہوں سے بچنا آمین اس نے نیکی اور پاک بازی کی زندگی گزار اچھا آلہ حضرت اس زمن میں فتاوہ رزویہ میں فرماتے ہیں کہ ہیجڑا اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ کا پڑھنا فرض ہے اور نیت میں مرد اور عورت کی تخصیص یعنی خاص کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے مرد اور عورت دونوں کی ایک ہی دعا ہے خصوصاً یہ ہیجڑے جو یہاں ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں ان میں سے اکثریت مردوں ہی کی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو عورتوں کے اس میں ڈھال لیتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت مرد مرے اور وہ ہونا اور مرد عورتوں جیسی حرکتیں کرے اور وہ مرد ہوں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بہرحال فتاوہ رزویہ میں جلد چار صفحہ 88 پر جو تفصیل آتی ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کی اچھا اسی طرح عبدالوحاب بن عبدالمجید رحمت العالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے تین مرد اور ایک عورت نے اٹھا رکھا تھا عورت کی جگہ میں نے اٹھا لیا نماز جنازہ کی ادائیگی اور تطفیم کے بعد میں نے اس خاتون سے معلوم کیا مرہوم سے آپ کا کیا رشتہ تھا بولی میرا بیٹا پوچھا پڑوسی وغیرہ جنازے میں کیوں نہیں آئے کہ دراصل میرا بیٹا مخنص یعنی کہ خونسا ہی جڑا تھا اس کے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کو اہمیت نہیں حضرت عبدالوحاب بن عبدالمجید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس غمزدہ ماں پر بڑا رحم آیا میں نے اسے کچھ رقم اور غلہ وغیرہ پیش کیا اسی رات سفید لباس پر ملبوس ایک آدمی چودویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا میرے خواب میں آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا میں نے پوچھا کہ تُو کون ہے من انتا یعنی کہ تُو کون ہے تو بولا میں وہی مخنص ہوں جسے آج آپ نے دفن کیا ہے لوگوں کے مجھے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحم فرم اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے شیخ عبدالوحاب بن عبدالمجید رحمت اللہ علیہ کا یہ کوئی پاکستان انڈیا کا واقعہ نہیں ہے یہ الرسالہ چلو قشائریہ میں پیج 173 پر موجود ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مخنص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہوگا مگر اگر گناہگار ہوگا تو اپنی گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور یہ ایک بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے سٹیریو ٹائپ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سٹیریو ٹائپ بہت کریں نتیجتا ہم انہیں ان ان مقامات پر خود پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر ہم اپنی طرف سے کوشش کریں تو شاید وہ ان جگہوں پر نپ بعض دفعہ کچھ لوگ ذرا زنانا چال چلے وہ بیسکلی ہوتے نہیں زنانا لیکن بول 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 کے ہم انہیں ویسا ہی کر دیتے ہیں تو اسی لیے شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو آپ اس طرح ٹانٹ کریں تنگ کریں زلیل کریں رسوا کریں یہ بہت ہی بری چیز ہو اور یاد رکھیں جو ہمارے ہاں نقلی شیڑا بنتے ہیں یہ بہت گناہ کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسوں کو اپنی گھروں سے نکال دو بخاری شریف کی روایت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخنصوں پر لانت فرمائی اور ان کو گھروں سے نکال دینے کا حکم فرمایا لیکن ان حالات میں جب وہ مرد ہو اور عورتوں جیسی حرکتیں کریں اور عورت ہو اور مردوں جیسی حرکتیں کریں تاکہ ایک لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لو نا تو پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بغیر ہڈی کے نہیں ہیں اور دین جو ہے دین اسلام جو ہے وہ کوئی کھلوار نہیں ہے کہ یہاں کسی نے ویسٹن ورلڈ میں کوئی چیز پاس کی تو ہم نے بھی اس کو ضرور قبلہ بنا کے اس کا کلمہ پڑھنا ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس لئے کسی کو جنت میں بھیج دینا یا جہنم میں بھیج دینا یہ ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے نہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے نہ آپ سے پوچھ کر کسی کو جنت میں یا جہنم میں بھیجا جائے گا میرے پاس ایسے سوالات بہت آتے ہیں کہ سر فلان جنت میں جائے گا سر جو فلان تو جہنم میں جائے گا کہتا تمہیں کس نے یہ ٹکٹ دیا ہے تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم لوگوں کو جنت جہنم میں بھیجتے پھرو کچھ تو خدا کا خوف کرو اور یہ جو واقعہ میں نے آج آپ سے ذکر کیا ہے اس میں بھی ہمارے لئے بہت بڑی نشانی ہے کہ جن لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اللہ عز و جل اس وجہ سے ان کو بلند کر دے گا اور وہ جو ان کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم نہ حقیر ہو جائیں اور کہیں ہم اس وبال کے شکار نہ ہو جائیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں بڑے پارساں ہیں ہمارا تو بیڑا پار ہی پار ہے یہ اس قسم کی جو اوور کونفیڈنس ہے کہیں یہ ہی نہ ہمیں لے ڈوبے اس لئے اس لئے اسلام میں کسی کو انسرٹ کرنا کسی کا مزاق اڑانا کسی کو کے اوپر اس طرح فنگر پوائنٹنگ کرنا کسی کو عجیب و غریب ناموں سے پکارنا اس کی تضہیق و تظلیل کرنا یہ ساری چیزوں کی ممانع عد ہے ہاں لیکن ساتھ ساتھ برائی کی ڈسکریجمنٹ بھی بڑی شدومت کے ساتھ مشہور ہے جیسا کہ میں نے آپ سے اس روایہ میں بھی شیر کیا جو بخاری شریف کی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کیا جائے جو جان بوچ کر ایک جنس کی ہو کر دوسری جنس کا طریقہ کا اختیار کر دیں باراللہ سبحانہ وتعالی اس و بال سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتا تھے انہوں ساتھ کہ ایک اور سوال بھی اس زمن میں آئے تھا یہ سوال بھی آیا تھا پیرے پاس آج بھی آیا پہلے بھی آیا تھا جو سوال میں اس ویڈیو میں اڈریس کر رہا ہوں تو اب ایک اور سوال جو اس زمن میں آیا تھا وہ میں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ سے کوشش کروں گا کہ یہ جو لوتی قوم کا جو عمل ہے اس کو لے کر مخنص کی شادی اور پھر وہ ہمارے ہاں ایک ریسنٹلی پاکستان میں کوئی ایک مووی بھی لانچ ہوئی ہے جوائی لینڈ اس کو لے کر بھی کچھ انشاءاللہ بات کریں گے اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی دفعہ